بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد باقر آپ کی حظمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک پیج تھالفورد سیکرٹ اور تھالفورد کے کچن میں آج جو میں ریسپی لے کر حاضر ہوں وہ چکن پولاؤ کی ریسپی لے کر حاضر ہوں چکن پولاؤ کی ریسپی کیسے بنائی جاتی ہے اور یہ بنانے کے لیے ہمیں کنکنچینوں کی ضرورت ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں پولاؤ بنانے کے لیے دو کلو میں چکن پولاؤ بنا رہا ہوں تو یہ والے چھے چمچ ایل شامل کر دوں گا اگر ہمارا گرم ہو چکا ہے بریق کٹ ہوئے پیاز ہیں تین میڈیوم سیلت کے تو انہیں سنیرا ہونے تک بھون لیں گے ایک بار میسٹ کار دیں گے پیاز ہمارے بھون چکے ہیں اس موقع پہ ادرک اور لسن کا پیست ہے میرے پاس یہ شامل کر لیں گے ادرک اور لسن کے پیست کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پیازوں کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ اس کا flavor بھی شامل ہو سکے تو میں پیسو اگرہ مسالہ شامل کروں گا کھڑے مسالے میں نہیں شامل کرنے جا رہا بریق کٹے ہوئے ٹاماٹر ان کا بھی پیست پیار کر لیں گے لال مرچ میں پلاؤ میں شامل نہیں کرتا اس وجہ سے ہری مرچ میں زیادہ شامل کرنے جا رہا ہوں تو کچھ کٹی ہوئی ہیں اور تین چار ثابت ان کا بھی پیاز اور ٹماٹر کے ساتھ پیست بنا لیں گے کے حساب سے نمک بھی شامل کر لینا ہے بعد میں چیک کر لیں گے اگر کم ہوا تو اور شامل کر لیں گے بری اگر کھڑا دو کلو میرے پاس ٹکن ہے اسے میں نے اچھے طریقے سے زبادش کر لیا یہ شامل کر لیں گے گوش شامل کرنے کے بعد ایک بار چمچ پر چلا دیں گے اور دس سے پنگرہ منٹ گوش کو لدہ تار بھونے گے جب گوش امارا اچھے طریقے سے بھون جائے گا تب جا کے ہم نے چکن کو بھون دے ہو مجھے آٹھ دس منٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اس موقع پہ ڈرائی مسالیں شامل کر لیں گے خوشک دھنیا پورڈر دو چمچ کے قریب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں کھڑے مسالیں یعنی ثابت مسالیں آج پلاؤ میں شامل نہیں کروں گا اسا ہوا گرامسالہ تقریباً دو چمچ کے قریب اب غائی مسالوں میں چکن کو مزید آٹھ دس منٹ اچھے طریقے سے بھونیں گے چکن سے میں نے مکمل طور پر بھون لیا ہے یہ دیکھیں مسالے نے ایل چھوڑ دیا ہے اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو میں پانی شامل کرنے لگا ہوں چار کولے میرے پاس چاول ہیں مطلب دو کلو تو یہ والے میں پانچ کولے پانی شامل کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے پانچ کولے میں نے پانی شامل کر لیا ہے اب اوپر سے ڈھک دیں گے اور پانی میں بوائل آنا ماشاءاللہ سے پانی میں بوائل شروع ہو چکا ہے میں نے نمک چیک کیا بھی کم ہے بڑا سا نمک اور شامل کر لیں گے آپ نمک کسی بھی موقع پر چیک کر سکتے ہیں اس موقع پر بھی اور چاول شامل کرنے کے بعد بھی آپ چیک کریں ایک چمہ جتنی کالی میں اس موقع پر آپ کے شامل کر لیں گے ہیں ماشاءاللہ سے پانی ہمارا اُبل چکا ہے اب اس موقع پر چاول شامل کرنے لگے ہیں اچھے طریقے سے میں نے واش کر لیا ہے کامل شامل کرنے کے بعد ایک بار مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اوپر سے ڈھک دیں گے اور آگ کوئی سموکے پر مدب نہیں ہونے دینا میڈیم رکھنی ہے ماشاءاللہ سے پانی میں کامل دور پر پر پسک ہو گیا ہے اب کاملوں کو میں نے ایک بار برابر کر لیا ہے اب اس کو 20 منٹ کو دم پر رکھنے لگے ہیں اوپر کو بزن رکھنے گے اور آگ کو بلکی سلوکا ماشاءاللہ سے پولاؤ کو دام پر رکھتے ہوئے 20 منٹ کا ٹائم ہو گیا ہے لکن کھول لیں گے ماشاءاللہ سے پولاؤ ہمارا کتنا پیارا بنا ہوا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہار نہ ہی آنے والی ویڈیو بر وقت تب تک پوائنچ ساتھے جو میں یاد رکھتی ہے محمد باکر کو دی دیئے جازت اللہ حافظ